الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللہین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون سلام علی عباده اللہ رب العالمین اللہم صلی علی عباده صلی علی عباده اللہ رب العالمین محمد معلہ آل سیدنا محمد مباید وسلم اللہ رب العزت کی لا تارگاہ نیمتیں من میں سے دوری موتار ایک علماء والی نعمت اور دوسری نعمت اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہونا جادو دروں سے جب فرام نے پوچھا تھا بلکہ جادو دروں نے فرام سے پوچھا کہ اگر ہم گیت گئے تو ہمیں انام کیا ملے گا اس نے جواب دیا تھا انکم ازل من المقربی کہ انام اتنا بڑا کہ میں تمہیں اپنے مقرب بندوں مجھے بنا دوں تو معلوم ہوا کہ قرب سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں واقعی اب ہر کلمہ وہ بندے کی یہ تمناہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے ہمارے مشایخ نے اس کے ساتھ درجے بتائیں ساتھ زینے اگر چڑ جائیں تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے گا ان میں سب سے پہلا زینہ ہے عدد یہ کام عدب سے شروع ہوتا ہے یہ سفر کی ابتداء عدب سے ہوتی ہے الدین کلہ عدب دین سارا کا سارا عدب نبیل اکلام نے اشارت فرمایا ادغنی ربی فاہسنتا دی میرے رب نے مجھے عدب سکھایا بہترین عدب سکھایا عدب النفس ایوہ الاسحاب ترک العشق کلہ آداب اب اگر پہ پوچھے کہ ہی عدب دہاں سے آ گیا تو پہی دیکھئے اگر موسیٰ علیہ السلام ایک وعدی کے اندر پہنچے تو رب کریم اشارت فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتوں کو اتار دیئے آپ ایک مقدس وعدی دبا کے اندر موجود ہیں یہ آپ کا جوتوں کا اتار دینا موسیٰ علیہ السلام کا یہ عدب کی قرآنی بدیئے اس لئے ہم مساجد میں سے عدب جوتیں نہیں لے کے آئے عدب ہے احتیاط کرنی چاہیے تو عدب یہ پہلا قدم ہے یہ پہلا زینہ ہے جتنا عدب زیادہ ہوگا اتنا انسان کا پہلا درجہ زیادہ مضبوط ہوگا پھر اس عدب سے اللہ حرم رجزت کی خصوصی رحمتیں ایک واقعہ سن لے دیئے امام ربانی مجدر احسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ میں مقصوبات لکھ رہا تھا یعنی قرآن و حدیث کی دعوت جو لوگوں کو دیا کرتے تھے مجھے بیدن قلعہ جانے کی ضرورت دیش آئی جب میں وہاں گیا اور بلکل بیٹھنے لگا قضاء حاجت کے لیے تو میری نظر اپنی امبلی پر پڑی تو اس میں سیاہی لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ بھائی اگر میں یہاں پانی استعمال کروں گا تو یہ سیاہی پانی کے ساتھ بہ کر نجاست کے ساتھ ملے گی اور یہ تو وہ سیاہی ہے جو میں مقصوبات لکھنے میں استعمال کرتا ہوں تو یہ عدب کے خلاف ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے تقاضے کو روکا اور بیت الخلا سے باہر نکل کر پاک جگہ پر اس سیاہی کو صاف کیا اسی وقت الہم ہوا احمد سرہندی اس عدب کی وجہ سے ہم نے جہندم کیا آپ تجھ پر حرام کریں زبیدہ خاتون نے ایک نیک عورت مدری ہے اس نے بڑے اچھے اچھے کام کروائے نہر زبیدہ بنوائی اور لوگوں کی فلاح کے بڑے عالی کام کی ہے خواب میں نظر آئی تو کسی نے پوچھا کہ کیا بنا کہنے لگی کہ اللہ تعالی نے مقفرت پر مادی اس نے کہا مقفرت تو ہونی تھی تم نے نہر زبیدہ بنوائی تھی پیاسوں کو پانی پلایا تھا نہیں نہر زبیدہ کی وجہ سے مقفرت نہیں ہوئی ایک ایسے عمل کی وجہ سے بھی جو مجھے یاد نہیں تھا بھئی تو کون سا عمل کہنے لگی کہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی لکمہ تھوڑا کہ موں میں ڈالوں اتنے میں ازان کی اللہ اکبر کی آواز کانوں میں آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ دپٹا پورا نہیں تھا آدھے سر پہ تھا کچھ آدھے سر ننگا تھا میں نے اپنی بھوک کو دبا کے لکمے کو رکھ دیا اور پہلے دپٹے سے اپنے سر کو دھاپا عدد کی وجہ سے اللہ کے نام دیا اس کے بعد لکمہ کھایا فرمایا تو نے میرے نام کا اتنا اکرام کیا اس پر ہم نے تیرے سب گناہوں کی بخش سکتا ہے تو یہ عدد انسان کے لئے سعادت کا دروازہ ہے تو پہلا قدم عدد ہے پھر اس عدد سے ایک نعمت ملتی ہے جس کو علم نافع کہتی ہے ایک علم ملتا ہے فقط کتابوں کے مطالعے سے اور ایک علم نافع ہوتا ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک معلومات ہوتی ہے جیسے بہت سالی باتوں کو پتا ہوتا ہے لوگوں کو مگر عمل کی توفیق نہیں ہوتی تو جو عام باتیں ہیں ان کو معلومات کہیں گے اور جس پر انسان کا عمل اس کو علم نافع کہیں گے نافع دینے مطالع ہیں اس لئے انسان کئی مرتبہ علم کے بات جب گمرا ہوتا ہے اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علم کے باتے سے گمرا کرتا ہے کیوں کہ اس کے پاس معلومات تھیں علم نافع نہیں تھا نفع دینے والا ہے یہ نفع دینے والا علم یہ عجیب چیز ہوتی ہے ایک دفعہ اس عاجز کو مفتی آدم حضرت مفتی مد شکی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے کی صحابت ملی تو حضرت نے حاضرین سے پوچھا بھی علم کا مقوم کیا ہے کسی نے کہا جاننا کسی نے کہا پہچاننا سب نے اپنے اپنے جواب دیئے حضرت خانوش ہے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی بتا دیجئے تو حضرت نے فرمایا علم وہ نور ہے علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا اس کو علم نافع کہتے ہیں علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا تو عدب سے انسان کو علم نافع نصیب ہوتا ہے چنانکہ ادھر بات پڑھی اور عدد سنت سے اپنے آپ کو سجا لیا یہ طالبین کا شعار بن جاتا ہے وہ سنتوں کا مطلاشی بن جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جیسے دلہن جسم کے آزار زیورات سے سجا لیتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میں خامن کی نظر میں خوبصورت بن جاؤں گی ایسے مومن جسم کے جن آزار کو سنتوں سے سجا لیتا ہے وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت بن جاتا ہے تو پہلا زینہ عدب اور دوسرا زینہ علم نافع یہ علم نافع عدب سے ملتا ہے ایک واقعہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگر تھے ہمارے علاقے کے ان کا نام تھا غلام رسول علاقے کا نام تھا پونٹا تو غلام رسول پونٹ ہوئی ان کا نام انہوں نے داروں کے بند سے علم حاصل کیا حدیث پاک شیخ سے بڑی محبت تھی جب دورِ حدیث میں تھے تو ان کو اتنی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے محبت تھی کہ رات کے وقت وہ حضرت کے کمرے سے لے کے دار الحدیث تک کا جو راستہ تھا اس میں خود جھاڑ دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ نے یہاں سے چل کے آنے اللہ کی شان ایک لن کپڑا نہیں تھا تو انہوں نے سر کا امامہ اتار لیا جو رمال باندھا ہوا تھا اور اسی سے صاف کرنا شریف کرتے تھے اور اللہ کی شان کے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کسی ضرورت سے کھڑکی کھولی دروازہ کھولا اور دیکھ لیا بلا لیا غلام رسول کیا کر رہے ہو بتانا پڑا کہ حضرت آپ جس راستے سے حدیث پڑھانے کیلئے چل کے آتے ہیں میرے دل کی محبت ہے میں اس راستے کو صاف کرتا ہوں شیخ نے دعا دی یہ دعا ایسی لگی کہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر علم کا جبال العلم میں سے بنا دیا واپس لوٹے ان کا گاؤں مین سڑک سے تیس کلومیٹر اندر تھا تین سو طلبہ ان کے پاس پڑھتے تھے اور ہر طالب بس سے اتر کے تیس کلومیٹر سر پہ سمان رکھ کے پیدل جاتا تھا اور پیدل آتا تھا کھانا بھی پروپر نہیں ملتا تھا جو ہوتا تھا کھا لیتے تھے تین سو طلبہ ایک مرتبہ خیر المدارس کے جلسہ ہوا تو حضرت مولانا خیر محمد جالیندری رحمت اللہ علیہ حضرت اقدستان رحمت اللہ علیہ کے خلقہ میں سے تھے تو حضرت نے سٹیج پر اعلان کیا کہ شمس النحا غلام رسول پونٹوی تشریف لے آئے پورے ملک کے علماء موجود ہیں ان کی موجودگی میں فرمایا شمس النحا اور اللہ نے پھر ان کو ایسا علم دیا تھا فرمایا کرتے تھے کہ اگر شرع جامی کو پوری دنیا سے ضبط کر لیا جائے اور کوئی طالب میں میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت شرع جامی کی ضرورت ہے میں اپنی یاداشت سے اس کو دوبارہ لکھوا سکتا یہ علم استاد کے عدب کی وجہ سے ہے تو پہلا زینہ عدب اور دوسرا زینہ علم نافع ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ قرآن مجید ایسا بیان فرماتے تھے سبحان اللہ ایک مرتبہ خود فرمانے لگے کہ یہ مجھے بیت اللہ سے نعمت ملی پھر فرمانے لگے تمہیں پتہ کیوں میں ان کا نہیں کہنے لگے کہ نہ میں نے اپنے شید کچیرہ کبھی بے ودو دیکھا نہ میں نے کبھی بیت اللہ کو بے ودو دیکھا یہ اس کی برکت تھی کہ اللہ نے کتاب اللہ کا علم جی عطا کر دی چنانچہ حضرت مفتی قفائط اللہ رحمت اللہ علیہ طلب آ سے پوچھا بھئی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے کسی نے کہا بڑے مفسر تھے کسی نے کہا بڑے محدث تھے کسی نے کہا اشعار بڑے آلہ تھے حضرت خاموش ہے تو اللہ نے کہا حضرت آپ بتائیں فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت کشمیری سے یہ سوال پوچھا کہ آپ اللہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے فرمانے لگے کہ میں کتابوں کے علم عدب کی وجہ سے اللہ نے مجھے انور شاہ کشمیری بنا لیا اس نے کہا کیسا عدب فرمانے لگے کہ میں قرآن مجید کے اوپر تفسیر کو نہیں رکھتا تھا تفسیر کے اوپر حدیث کی کتاب کو نہیں رکھتا تھا حدیث پاک کے اوپر فق کی کتاب کو نہیں رکھتا تھا فق کے اوپر تاریخ کو نہیں رکھتا تھا کتابوں کے رکھنے میں بھی میں ان کے درجے کا خیال رکھتا تھا اور کتاب کو پکڑتے ہوئے ہمیشہ میں باوضوع کرتا تھا تو پہلا زینہ عدب اور دوسرا زینہ علم پھر اس پر تیسری نعمت ملتی ہے جس کو عمل صالح کہتے ہیں علم نافے جب بھی ملے گا عمل کی توفیق ساتھ ہوگی عمل کے بغیر چین نہیں آئے گا العلم بلا عمل کسہ جلے بلا سنگا تو پہلا زینہ عدب دوسرا علم نافے اور پھر تیسرا عمل صالح جب انسان عمل صالح کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایک اور نعمت عطا فرما دیتے ہیں اس کو حکمت کہتے ہیں وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا یہ حکمت نصیب ہو جاتی ہے انسان کا سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں دوسرے بندے کی پروادی نہیں ہوتی ہے اب واقعات تو بہت ہیں لیکن ایک دو واقعات ارض کر دیتا ہوں امام عاظم ابو حنیفہ احمد دائے ایک بڑا آیا کہنے لگا باؤ او واوین حضرت نے فرمایا اب وہ چالیس حضرات جو مسائل کے استنبات میں سات شریک تھے ان میں امام ابو یوسف بھی ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ امام زفر رحمت اللہ علیہ دعوت تائی رحمت اللہ علیہ جیسے تقویٰ کے پہاڑ یہ سب لوگ ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا سارا دن سوچ تیرے کہ بوڑے نے کیا کہا اور حضرت نے کیا کہا حضرت نے فرمایا واوین تو بوڑا کہہ کے چلا گیا لا ولا اب یہ عجیب پہلے ہیں تو انہوں نے شام کو پوچھا کہ حضرت یہ اشارے سمجھ میں نہیں آئے بتا دیجئے فرمایا کہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کیا وہ پوچھ رہا تھا کہ میں اتحیات کو ایک واو سے پڑھوں یا دو واو سے ہم احناف جو ہیں وہ دو واو سے پڑھتے ہیں اتحیات للہ وصلوات وطیب تو وہ یہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا اور میں نے کہہ دیا باوین دو واو سے پڑھوں اچھا حضرت تو وہ جاتے ہوئے کیا کہا گیا وہ مجھے دعا دے گیا حضرت یہ لا ولا کوئی دعا تو نہیں ہے فرمانے لگے ہاں قرآن مجید میں اشارہ کر گیا کہ اللہ ابو حنیفہ کے علم کو اتنا پہلا دے لا شرقیت ولا غربی ایک آدمی آیا اور جی میری بیوی کوئی کوئی عادت تھی ہڈیاں چاٹنے کی اور میں نے اسے بڑا منہ کیا اور غصے میں قسم کھا لی ہڈیاں چاٹیں یہ طلاق لے دوں گا کچھ دن تو وہ باز رہی پھر ہڈیاں چاٹیں اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں وہ جس سے پوچھتے ہیں سب کہتے ہیں طلاق 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 حضرت کے پاس ہڈا حضرت نے فرمایا کہ بھئی اپنی بیوی کو لاو میں ایک سوال پوچھوں گا بیوی کو لے آیا حضرت نے پوچھا کیا کیا جو میں نے ہڈیاں چاٹی کیسے حضرت میں نے یوں انگلی اس میں ڈالی اور جو سالہ نہ آیا یوں چاٹ لیا پرمایا تم نے ہڈیاں نہیں چاٹی تم نے تو انگلی چاٹی ہے تم میں طلاق واقع نہیں یہ حکمت ہوتی ہے چنانکہ اگر انسان چار قط فرز ادا کر رہا ہو اور پہلی اتحیات میں عبدہو و رسولو تو پڑھے تو کھڑا ہو جائے اب فقہا کے ندیب ایک مسئلہ چھیرا کہ اگر کوئی بھول جائے انہوں نے کہا اللہمہ پڑھ لیا کھڑا ہو گیا کوئی حرق نہیں صلی پڑھ لیا پھر بھی کوئی حرق نہیں علا بھی پڑھ لیا کھڑا ہو گیا کوئی حرق نہیں امام صاحب نے فکرہ دیا کہ اگر اللہمہ صلی علا محمد کا لفظ بھی ادا کر لیا تو اب صجدہ صاحب ہو گیا تاخیر کر دے اب یہ بڑا عجیب خواب میں نبی علیہ السلام کے جارت تصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نومان میرا نام لینے پر صجدہ صاحب کرنے کا حکم دیا تم نے تو عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فتوہ دیا کہ جو شخص بھول کر غفلت سے آپ کا نام لے اس کو صحیح دفاع کرنا چاہیے تو نبی علیہ السلام مسکر آئے کہ تم نے اچھا جواب اس کو حکمت کہتی ہے قریب کے جمعانے میں حضرت شاہ عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو پڑھیں آپ کو حکمت نظر آئے ایک ایک بات اور قریب کے جمعانے میں حضرت عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کہ زندگی کو پڑھ لی رئی ہے ایسی نکتہ آفرینی انسان خراب ہوتا ہے یہ حکمت ہے جو اللہ کے طرف سے مجھتے ہیں شاہ عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک انگریز آیا اپنے بچے کو لے کے کہنے لگا کیا مدرسے میں آپ لوگ بسر بھی پڑھاتے رہتے ہیں تو آپ کے بچے بس بہت ہی نیرو مائنڈڈ بن جاتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں ریلی پڑھاتے ہیں یہ اوپن مائنڈڈ بن جاتے ہیں یہ میرے بچے کو دیکھو میں سائنس پڑھا رہا ہوں حضرت نے بچے کو بلایا فرمایا کہ بھئی یہ بضو کرنے کا جو ایک طالب تھا بھئی بتاؤ اس طالب میں کتنے پیالے پانی کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں تو حضرت نے اس کے ہم عمر ایک طالبین کو بلایا اور اس طالبین کو کہا کہ بھئی بتاؤ وہ منطق پڑھنے والا تھا کہ بھئی بتاؤ اس طالب میں کتنے پیالے پانی اس میں کہا حضرت اگر آدھے سائز کا پیالہ ہو تو دو پیالے پانی اگر برابر سائز کو تو ایک پیالہ پانی تو ادب پہلہ دینہ اس پر علم نافع ملتا ہے علم نافع پر عمل سالے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور عمل سالے سے انسان کو حکمت ملتی ہے اور حکمت جب انسان کو مل جائے تو پھر اس کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور پھر اس انسان کو زہد فی الدنیا نصیب ہو جاتی ہے زہد فی الدنیا ترک دنیا وہ نہیں کہتے ترک لذات دنیا اس کو زہد کہتے اس انسان کو پتہ چل جاتا ہے یاد رکھنا جس کو اللہ رب العزت کی حقیقت کا پتہ چلا وہ اللہ سے جڑے بغیر رہ نہیں سکتا جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چلا وہ دنیا سے پٹے بغیر رہ رہ رہے ہیں تو جب حکمت ملتی ہے تو پھر زہد فی الدنیا خود نصیب ہو جاتا ہے زہد فی الدنیا وہ نعمت ہے کہ جس پر انسان کو بہت عجیب نعمتیں ملتی ہیں وہ کہاں میں ایک مسئلہ چلا کہ بھئی اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور وسیعت کر جائے کہ میری براست متوقعین میں تقسیم کر دینا تو کیا کریں گے کسی نے کچھ جواب دیا کسی نے کچھ دیا امام آدم بنی فرمکلین فرمایا کہ اس کو ہم کاشتکاروں میں تقسیم کریں گے لوگوں نے پوچھا کیوں فرما لگے بیچارے حل چلاتے ہیں بیچ ڈالتے ہیں پانی دیتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ پہ نظر اللہ ہمارا کام تو بیچ ڈالنا تک تھا نا اب آگے کھیتی تو آپ نے دینی ہے تو فرمایا کہ یہ توقع اہنِ توقع لوگ ہیں ان میں تقسیم کریں پھر ایک بات چھڑی کہ اگر کوئی وسیعت کرے کہ میری براست دانا اقل من لوگوں میں تقسیم کرو کسی نے کچھ کہا حضرت سے پوچھا گیا حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ اس نے وسیعت کی تو اب اس کی وراست کو ظاہرین میں تقسیم کریں گے کیونکہ ظاہر انسان اقل من انسان ہوتا ہے اقل من انسان ہوتا ہے تو حکمت سے انسان کو زہد فی الدنیا کی نعمت ملی جب زہد انسان کو مل جائے تو پھر انابت الاللہ یہ ایک نئی نعمت ملتی ہے اس کو کہتے ہیں اور اس انابت الاللہ کی وجہ سے اس بندے کا ہر ہر عمل وہ اخلاص والا اور خشو خضو والا بن جاتا ہے چونکہ انابت الاللہ وجوء الاللہ اس یہ قرآن مجید میں وَجَاءَ بِقَلْبِمْ مُنِی اَفَلَمْ يَنْدُرُوا إِلَى السَّمَائِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا هَا وَزَيِّنَّا هَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُولِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَوْجٍ بَحِی تَبْسِرَتَمْ وَذِكْرَا لِكُلْ لِعَبْدٍ مُنِی تو یہ بندہ پھر عبرِ مُنِی بن جاتا ہے اللہ کو یہ انابت بہت پسند تو زہد فیق دنیا سے ایک چھٹی نعمت ملی جس کو انابت اللہ کہتے ہیں اور جو شخص انابت اللہ کی زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ رب العزت فیر اپنا قرب ادا بنا تو ابتداء عدب ہے اور انتہا قرب ہے اور جو مقربین ہوں گے سبحان اللہ فرمایا یَتَقَرَّبُ عِلَيَّ عَبْدِي بِنْ نَوَافِل میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب پا لیتا ہے حَتَّى اُحِبْوهُ میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اللہ رب العزت مندے سے محبت فرمائے سبحان اللہ عجیب اس لیے جنت میں تین طرح کے مہمان ہوں گے ایک مہمان تو وہ ہوں گے کہ جن کے لیے سبیل ہوگی چشمیں ہوں گے اور وہ وہاں سے پیئیں گے ایک یہ درجہ قرب کا اَيْنِ يَسْبْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ اور ایک وہ ہوں گے جن کو خدام پلائیں گے غلمان وہ ان کو پلائیں گے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے نا مہمان تین درجے کے کچھ مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے پہلے سے جگ گلاس رکھا ہوتا ہے بھئی ضرورت ہو تو آپ پی لیجئے اور کچھ مہمان ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پھر آپ بھر کے بچے کو بھیتی ہیں پھئی جاؤ مہمان کو پانی پلاؤ وہ خود ڈال کے دیتا ہے پلاتا ہے اور کچھ مہمان اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ آپ خود جگ گلاس لے کے آتے ہیں اپنے ہاتھ سے ڈال کے پلاتی ہیں تو جنت میں بھی تین طرح کے مقربی ہیں ایک وہ جن کے لیے چشمیں ہوں گے اور ان سے وہ پیئیں گے اور دوسرے درجے کے وہ لوگ ہوں گے اوپر کے درجے کے کہ جن کے لیے بلدان ہوں گے اور وہ ان کو پلائیں گے اور تیسرے مقربین وہ ہوں گے وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابَنْتَهُمْ ان کا پروردگار ان کو شراب کرتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے وَآخِرُ بَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ